ایران میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے ہم بچوں نے ایک عشرہ کیا ہے ہمارے لئے ایک مجلس پڑھ دو اگر کوسری نے بچی کو مخاطب ہو کے کہا بیٹا میری دن بڑھ میں بہت مجلسیں ہیں آج آشور کا دن ہے مجھے مستقل مسائح پڑھنے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس لکھ نہیں ہے کہ میں تمہارے یہاں کی مجلس پڑھ سکوں چھار بڑھ کی بچی درد و غم سے تڑھنے لگی اور ایک مرتبہ بچی کی آنکھوں سے آنسوں کا سہلاو روا ہوا چھلک کے بچی رو کے کہتی ہے نہیں آقا آگا میں آپ کو لے کے ضرور جاؤں گی آپ کو مجلس پڑھنا پڑھے گی نہ جانے آگا کوسری کو اس چار برز کی بچی کے آنسوں میں حسین کی یتیمہ کیسے یاد آگئی کربلا کی یتیم کیسے یاد آگئی لو آزاداروں آگا کوسری کہتے ہیں میں نے بچی کو دلاثہ دیا اور کہا چلو کہاں ہے تمہاری مجلس چلو میں مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہوں لو آزاداروں بچوں کا عشرہ ہو رہا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس بچی نے کہا آگا محلی شروع کیجئے آگا نے چند منٹ مسائب پڑھے مسائب جب ختم ہو گئے مجلس تمام ہو گئی آگا کوسری کو اس چار برز کی بچی نے ایک خوزے میں چائے پیش کی بچی کی چائے تھی آگا نے پی اور دیکھا کہ چائے تھنڈی ہو چکی تھی آدھی چائے پی کر آگا نے آدھی چائے وہیں خاک پہ ڈھان دی لو آزاداروں واقعہ تمام ہو گیا آگا ایک کوسری رات کو سوتے ہیں ایک نقاب پہوش بی بی خواب میں آ جاتی ہے ایک کوسری تو نے بہت مجلسیں پڑھی لیکن ہم نے تیری ایک بھی مجلس قبول لٹی تُو نے آشکور میں دن بھر ذکر حسین کیا لیکن ہم نے ایک بھی مجلس تیری قبول نہیں کی ہاں صرف ایک مجلس تیری قبول کی ہے وہ مجلس جو تُو نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں پڑھی ارے وہ مجلس فاطمہ نے قبول کر لی لیکن ایک کوسری ارے تُو نے کیا غضب کر دیا ارے تُو نے آدھی چائے پی کے جس آدھی چائے کو خاک میں ڈال دیا ارے وہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی کار تُجھے اس تبرکِ حسین کی عزمت کا اندازہ ہو جاتا اے جانے والوں ارے تم نہیں جانتے جو تبرک تم پاتے ہو ارے کتنے معصوبوں نے اس میں ہاتھ لگایا ہوتا ہے فاطمہ نے کے چاندے اسے تیار کیا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی آپ تبرک نہیں ہے حسین کی مجلس کا تبرک ہے حسین کی آن کا تبرک ہے اس واقعے کے بعد ارے جب بھی تبرک لینا اسے درام سے لینا یہ کہیے ایسا تو نہیں فاطمہ زہرہ نے اس میں ہاتھ لگایا ہو معصومین نے اس میں اپنا ہاتھ سر کیا ہو موسیقا